اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا کی تھی کہ ویسی بادشاہت پھر کسی اور کو عطا نہیں ہوئی کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد بھی کسی کے شیعان شان نہ ہو کہا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لائک نہ ہو تو بڑا ہی دینے والا ہے پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحد کر دیا وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی اور طاقتور جنوں کو بھی ان کا ماتحد کر دیا ہر امارت بنانے والے کو اور گوتا خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلندو بالا امارتے تمیر کرتے تھے دریاؤں میں گوتا لگا کر ان سے ہیرے جواہرات اور موٹی وغیرہ نکالتے تھے دوسرے وہ کام جو عام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے وہ آپ جنوں سے لیا کرتے تھے جو جن آپ کے حکم کو نہ مانتے یا شرارتیں کر کے کام میں رکافتیں ڈالتے یا دوسروں کو تنگ کرتے تو آپ انہیں زنجیروں میں جکر کر قید کھانے میں ڈال دیتے یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انام اور احسان تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ ساتھ آیت نمبر انتالیس میں فرماتے ہیں یہ ہے ہمارا عطیہ اب تو احسان کر یا روک رکھ کچھ حساب نہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان پر قبضہ اور احسان دے دیا اور فرمایا اب آپ کی مرضی آپ انہیں سزا دیں یا درگزر کریں کسی کو کچھ دیں یا روک لیں آپ کے لئے سب کچھ جائز ہے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت بارہ میں فرماتے ہیں اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی محتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرے ہم اسے بھرکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزا چکھائیں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت نمبر تیرہ میں فرماتے ہیں جو کچھ سلیمان چاہتے جنات وہ تیار کر دیتے مثلا کلے محلات و تصاویر اور مساجد اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دے گئے اور اللہ نے کہا اے آل دعود اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو میرے بندوں میں سے شکرگزار بندے کم ہی ہوتے ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیگر موجزات بھی عطا کیے تھے جیسا کہ سورة الانبیاء آیت 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح بہت سے شیعتین بھی ہم نے اس کے تابعہ کیے تھے جو اس کے فرمان سے گوتا لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے ان کے نگابان ہم ہی تھے یہ تمام اقتدار اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا آپ کے موجزات میں سے ایک موجزہ یہ بھی تھا کہ ہوا آپ کے لئے مسخر یعنی متیع فرمہ بندار تھی اللہ تعالیٰ سورة سعاد آیت 36 میں فرماتے ہیں پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی اور اسی طرح آپ ایک ماہ کا سفر چند گھنٹوں میں تیہ کر لیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی ڈھلائی کے علاوہ تانبے کی ڈھلائی کا فن بھی سکھایا تھا سورہ سبا آیت 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اس کے لئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور اس چشمے میں پانی کی بجائے تانبہ بہتا تھا آپ اس سے جو چاہتے بنا لیتے آپ گھوروں کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے آپ کے پاس بہت سے گھورے تھے اللہ تعالیٰ سورہ سعاد آیت 33 میں فرماتے ہیں اور ہم نے دعوت کو سلیمان عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا اور جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز روخ خاصی کے گھورے پیش کیے گئے تو کہنے لگے میں نے ان گھوروں پر اپنے پروردگار کی یاد کو ترجیح دی یہاں تک کہ آفتاب گروب ہو گیا ان گھوروں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ پھر تم ان کی پندلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیننے لگے گھورے بیس ہزار سے زائد تھے گھوروں کے معاینے میں ان کا روز مرا کا ذکر رہ گیا تب انہیں ذکر الہی کا خیال آیا اس پر انہیں سخت صدمہ ہوا اور کہنے لگے میں گھوروں کی محبت میں اتنا گم ہو گیا کہ سورج گروب ہو گیا تو ان گھوروں کو دورایا کہ وہ نظروں سے اوجل ہو گئے پھر انہیں دوبارہ طلب کیا اور پیار محبت سے ان کی پندلیوں اور گردن پر ہاتھ پھیننا شروع کر دیا امام بخاری نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے ایک مردواز سلیمان نے ارادہ کیا کہ اس شب میں اپنی بیویوں کے ساتھ اس دواجی فریضہ ادا کروں گا تو میری ہر ایک بیوی سے ایک لڑکا پیدا ہوگا تو وہ میدان جہاد کا مجاہد بنے گا لیکن اس ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہنا بھول گئے اللہ تعالیٰ کو جلیل القدر پیگمبر کا یہ طرز پسند نہ آیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس دعوے کو اس طرح گلد ثابت کر دیا کہ تمام بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوا تب حضرت سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ انشاءاللہ نہ کہنے کا نتیجہ ہے چنانچہ انہوں نے فوری دعوی کی اور انشاءاللہ کہنے کو اپنا معمول بنا لیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت اطاف فرمائی تھی سورة الانبیاء آیت 87 میں ہے اور دعود اور سلیمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں کچھ فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریان اس میں چڑ چک گئی تھی اور ان کے فیصلے میں ہم مجود تھے ہوا کچھ ایسے کہ دو آدمی ہم سایا تھے ان میں جھگڑا ہو گیا ان میں سے ایک کے پاس کھیت تھا اس میں اس نے فصل بو رکھی تھی دوسرے کے پاس کچھ بکریان تھی بکریوں کا چرواہہ رات کے وقت دیوار والے دروازے کو بند کر دیتا تھا تاکہ بکریان نکل کر فصل کو نقصان نہ پہنچا دیں ایک دن وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا بکریان کھیت میں آ کر چڑنے لگیں فصل خراب ہو گئی دونوں دعود علیہ السلام کے پاس آئے اپنا مقدمہ بیش کیا دعود علیہ السلام قاضی بھی تھے اس وقت سلیمان علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے دعود علیہ السلام مقدمہ سن کر کہنے لگے یہ بکریوں والے کی سستی کا نتیجہ ہے اس کا حل یہی ہے کہ وہ تیری بکریان اپنی تحویل میں لے لے دونوں فریق باہر نکلے تو سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے تفصیل سن کر فرمایا کہ میرے ساتھ آؤ وہ انہیں دعود علیہ السلام کے پاس لے آئے اور بولے اس سے بہتر فیصلہ یہ ہے کہ زمین بکریوں والے کو دے دیں اور بکریان زمین والے کو جب بکریوں والا زمین کو پہلی حالت میں اگاہ دے گا تو آپ دونوں کی چیزیں انہیں واپس کر دیں اسی طوران کھیتوں کا مالک بکریوں کے دودھ سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا یہ فیصلہ زیادہ بہتر ہے اس سے بکریوں والا اپنی بکریوں سے محروم نہ ہوا اور کھیتی والے کا نقصان بھی پورا ہو گیا یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے اس میں بھی اسی قسم کا ایک واقعہ درجہ ہے کہ دو عورتیں اپنا مقدمہ دعود علیہ السلام کے پاس لائیں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بچہ دے رکھا تھا ایک بیریہ نے حملہ کر کے بڑی والی کا بچہ چیر پھار ڈالا عورت چلاک تھی اس نے چھوٹی عمر والی کا بچہ چھین لیا کہ یہ میرا بچہ ہے دعود علیہ السلام نے دیکھا کہ بچہ بڑی عورت کے پاس ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا سلیمان علیہ السلام نے دعود علیہ السلام سے اجازت چاہتے ہوئے کہا کیا میں اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں انہوں نے اجازت دے دی حضرت علیہ السلام نے عورت سے بچہ لے لیا اور اپنی تلوار نکالی اور دونوں عورتوں سے فرمایا میں اس کے دونوں ٹکرے کر کے تم دونوں میں برابر برابر تقسیم کرنے لگا ہوں یہ سن کر بڑی عورت بولی ٹھیک ہے جبکہ چھوٹی عورت مامتہ کی وجہ سے چلا اٹھی کہ آپ اسے زندہ رہنے دیں اور اسے دے دیں یہ سنتے ہی حضرت علیہ السلام بول اٹھے کہ تو ہی اس کی ماں ہے جس کو اپنے بچے کے ٹکرے دیکھنا برداشت نہ ہو سکے پھر بچہ اسے دے دیا حضرت علیہ السلام کا ایک تیسرا واقعہ قرآن پاک میں یوں ہے سورة النمل آیت سترہ اور اٹھرہ میں ہے کہ حضرت علیہ السلام کے سامنے اس کے تمام لشکر جنات انسان پرندوں میں سے جمع کیے گئے اور ہر ہر قسم الگ الگ کھڑی کر دی گئی جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے اللہ تعالی نے چونٹی کی یہ بات حضرت علیہ السلام کو سنوا دی سورة النمل آیت انیس میں ہے اس کی اس بات پر حضرت علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجالاؤں جو تُو نے مجھ پر انعام کی ہیں اور میں ایسے نیک عمال کرتا رہوں جس سے تُو خوش رہے اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما حضرت سلمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ملکہ بلکیس کے ساتھ پیش آیا سورة النمل آیت 20 تا 25 میں ہے آپ نے پرندوں کی دیکھ بال کی اور فرمانے لگے کیا بات ہے ہدھود نظر نہیں آ رہا کیا وہ واقعی گیر خاضر ہے یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے زبا کر ڈالوں گا یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے کچھ زیادہ دین نہ گزری تھی کہ اس نے آ کے کہا کہ میں ایک ایسی خبر لائیا ہوں جو آپ کو اس کی خبر ہی نہیں اور میں سباہ کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لائیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ اس کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑا ہی عظیم ہے میں نے اسے اس کی قوم کو وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے ہدھ ہدھ نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس لیے بیان کی کہ یہ اپنی حص کے ذریعے زمین سے پانی والے حصے کا پتہ چلا لیتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کو بھی یہی حدود بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے پھر آپ جنات کے ذریعے پانی نکلواتے تھے یہ اطلاع سنکہ حضرت سلمان علیہ السلام حیران ہوئے آپ نے حدود سے کہا ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں سورہ نمل آیت ستائیس اور اٹھائیس میں ہے سلمان نے کہا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے میرے اس خط کو جا کر اسے دے دے اور پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کے وہ کیا جواب دیتی ہیں آپ نے ایک خط لکھ کر اسے دیا ہدھ ہدھ وہ خط لے کر ملکہ بلکیس کے محل پہنچا خط اس کے سامنے گرا کر اس کے سامنے دیوار پر جا بیٹا خط دے کر ملکہ بلکیس نے کہا وہ کہنے لگی اے سردارو میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلمان کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ اس نے کہا کہ اے میرے سردارو تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو میں کسی بھی حکم کا فیصلہ تب تک نہیں کرتی جب تک تمہاری رائے نہ ہو ان سب نے جواب دیا ہم سخت طاقت والے لڑنے اور قوت والے ہیں آگے آپ کو اختیار ہے آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا حکم فرماتی ہیں اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گستے ہیں تو اسے اجار دیتے ہیں وہاں کے باعزت لوگوں کو زلیل کر دیتے ہیں اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے میں انہیں ایک حدیعہ بھیجنے والی ہوں پھر دیکھ لوں گی کہ کاسد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں ملکہ بلکیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں کہ وہ ان کے خلاف لڑ سکیں گے یا نہیں چنانچہ اس نے فلسطین کی طرف بے شمار تہائف روانہ کیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے جب یہ تہائیف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ غزبناک ہو گئے پس جب کاسد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو مجھے تو میرے رب نے اس سے بہتر دے رکھا ہے جو تم نے دیا ہے پس تم ہی اپنے توفے سے خوش رہو جا اس کی طرف واپس لوٹ جا ہم اس کے مقابلے میں وہ لشکر لائیں گے جس کے سامنے پڑھنے کی اس میں طاقت نہیں اور ہم انہیں ظلیل کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے کاسد ان کا جواب سن کر یہ صورتحال دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے انہوں نے بلکیس کے پاس جا کر ساری حقیقت بیان کر دی ملکہ بلکیس نے انہیں پیغام بھیجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لئے تیار ہیں سلیمان علیہ السلام تک اس کا پیغام پہنچا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے فرمایا اے سردارو تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لائے ایک کوئی حیکل جن کہنے لگا کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں اس سے پہلے ہی میں تخت آپ کے پاس لائے دیتا ہوں یقین مانئے میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانتدار جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا آپ پلک جھپکائیں اس سے پہلے میں اس سے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں جب آپ نے اسے اپنے پاس مجود پایا تو آپ فرمانے لگے یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری شکر گزار اپنے ہی نفع کے لئے شکر گزاری کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردیگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے اور حکم دیا کہ اس کے تخت کی صورت بدل دو تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا یہ ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے پھر سلیمان علیہ السلام نے تخت میں تبدیلی کا حکم دیا تخت میں تبدیلی کا حکم سن کر ان میں سے ہیرے اور جوہرات نکال دئیے گئے اور دوسری جگہوں پر لگا دئیے گئے سورہ نمل آیت 42 اور 43 میں ہے پھر جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا کہ ایسا ہی تیرہ بھی تخت ہے اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے ہمیں اس سے پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے اسے انہوں نے روک رکھا تھا کہ جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتی رہی تھی یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی اب سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلکیس سے گفتگو شروع ہوئی پھر وہ اسے تخت کے پاس لے آئے اس سے پوچھا کیا ای تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے اس نے بہت اچھا جواب دیا کہ یہ وہی لگتا ہے سلیمان علیہ السلام یہ جواب سن کر حیران ہوئے آپ نے اسے اپنی سلطنت کا گلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا جو کسی وشن نے آج تک نہیں دیکھا تھا چنانچہ آپ اسے ایک محل میں لے گئے جو مکمل طور پر شیشے کا تھا اس سے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا فرش بھی شیشے کا تھا شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا پانی چلتا رہتا تھا آپ اسے لیے اندر داکھل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ محل میں پانی بہرہ آئے اس نے اپنا پاؤں پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا اور زیادہ حیران ہونے لگی پھر شرمندہ بھی کہ دھوکہ کھا گئی اور یہ سب کچھ جنات کے ذریعے تیار کروایا گیا تھا سورہ نمل آیت چوالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ ہوز ہے اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں سلیمان نے کہا یہ ایک ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں کہنے لگی میرے پروردیگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا میں اب سلیمان کے ساتھ اللہ رب العزت کی متی اور فرما بندار بنتی ہوں یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں نبی بھی ہیں چنانچہ اس نے فورا ایمان قبول کر لیا حضی سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے مسجد اقصہ تمیر کروائی اس کی پہلی تمیر یقوب علیہ السلام نے کروائی تھی صحیح حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زمین میں کونسی مسجد سب سے پہلے تمیر کی گئی آپ نے فرمایا مسجد الحرام یعنی مکہ موزمہ والی مسجد پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کونسی مسجد بنائی گئی آپ نے فرمایا مسجد اقصہ پھر جب بخت نصر نے اتس پر قبضہ جمع لیا تو اس نے مسجد اقصہ ڈھا دی لیکن پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اتا کی تو انہوں نے اثرین و تمیر کا کام شروع کروایا اس کے ساتھ ہی انہوں نے حیکل سلیمانی بھی تمیر کروایا یہود آج تک اس کو مقدر سمجھتے ہیں جو مسجد اقصہ کے بلکل قریب ہے ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سختی کے ساتھ مسخر کر دیا وہ آپ کے سامنے کام کرنے لگے آپ ان کی نگرانی کرتے رہتے جنات کے دلوں میں آپ کا بہت خوف تھا انہیں سستی کرنے پر سخت سزا دیتے تھے آپ کھڑے ان کی نگرانی کر رہے تھے اس وقت آپ کی عمر ایک سو پچاس سال تھی جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے ایسے میں آپ نے اپنا اسہ پکڑا اور اس پر اپنی ہتیلیاں ٹکا دیں پھر ہتیلیوں پر اپنا سر رکھ دیا اس طرح ان کی نگرانی کرتے رہے اسی حالت میں اللہ تعالی نے آپ کی روح قبض کر لی تاہم آپ کی آنکھیں کھلی رہیں وہ یہی خیال کرتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں آپ کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا کہ آپ انتقال کر گئے ہیں لیکن اس نے بھی جنات پر یہ بات ظاہر نہ کی اسی طرح دو سال گزر گئے جن اتنی سخت نگرانی پر حیران تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ دو سال سے سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہیں کی نہ ہی پلکیں جھپ کی ادھر اللہ تعالی نے دیمک کو سلیمان علیہ السلام کے اسے پر مسلط کر دیا وہ اندر اندر لاتھی کو کھوکلا کرتی رہی آخر لاتھی ٹوٹ گئی سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے اس وقت جنات کو پتا چلا کہ انہیں فوت ہوئے تو عرصہ دراز گزر چکا ہے تب انسانوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جنات کو گیپ کا علم نہیں اللہ تعالی سورہ سبا آیت چودہ میں فرماتے ہیں پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھنکے کیرے کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا پس جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو اس وقت جنات نے جان لیا کہ اگر وہ گیپ دان ہوتے تو اس زلط کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے اس طرح اللہ نے لوگوں کو بتایا کہ جنات بھی ایک مخلوق ہیں گیپ دان نہیں اللہ ہی ان پر قادر ہے